موسیقی 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 جی ذات یا قدس تے گلان جی کوشش کندہ سوں اینہ یہ بہترین موضوع دے گلان جلائے جیساں سندھ جی ایک بہترین عالم دین کے مدعو کا ہوا جی پنجم مصروفیات ماں وقت کڑی آسان پیروگرام میں سٹوڈیو تشریف وٹھی آیا معروف عالم دین جی کہتاں بارہا پیروگرام میں آسان جی پیروگرام میں لیٹھو ہوں دو کھوڑ ساری گالیوں سائن جنگا سے کیا ہوں دا حضرت علامہ شیخ سرفراز قاسمی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم اوان جی مہربانی اوان سنی پیروگرام میں تشریف وٹھی آیا انشاءاللہ امام حسن مجتبہ جی موضوع دے وہاں سا گفتگو کندہ سوں اینجا ساوٹ ایک سندھ جی بے بہترین ناتخوان شرکت کے ہی آیا سنی اسٹوڈیو تشریف وٹھی آیا کھین بیاں بلیگار چماتو محترم سعید احمد قاسمی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم اوان جی مہربانی اوان سنی پیروگرام میں تشریف وٹھی آیا سو ناظرین اوان جی علم میں آتا سنی روایت رہی آتا ساپانی پیروگرام جی باز آپ تا شروعات اللہ رب العزت جل جلال وآلہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی واقعان ساکند آئیوں اچوت سعید احمد قاسمی صاحب کھا ہم دیا کلام بدھن جی سعادت حاصل کریں سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا سب کبیرہ اے سگیرہ بکشتو مو جا گناہ سب کبیرہ اے سگیرہ بکشتو مو جا گناہ سب کبیرہ اے سگیرہ بکشتو مو جا گناہ رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا کر کدہ رسوان مو کھے اے بڑھک مو جا سجا کر کدہ رسوان مو کھے اے بڑھک مو جا سجا آخرت میں رکھ برم آخرت میں رکھ برم یا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا تُو اے رکھ مہبوب جے صد کے کھڑی من سورجو تُو اے رکھ مہبوب جے صد کے کھڑی من سورجو دین دنیا میں برم یا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا تھی ونین سب دور گم یا مالکِ حر دوسرا رحم کر پانجو کرم یا مالکِ حر دوسرا ماشاءاللہ تبارک و تعالی سید امن قاسمین صاحبوں تمام بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی برگاہ میں حمدی اگلہ میں نے مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کئی اللہ تبارک و تعالی برگاہ میں نے مناجات پیش کرنے کی برکت مطاف فرمائے ناظرین اچھو تحانے اللہم صاحب کا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ بابا تو گفتگو جو آغاز کریں اللہم صاحب امام حسن مجتبہ جو سب کم پیریں تعارف پیش کریں تو پوست سوال جاؤ جو سلسل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبی و بارک وسلم امام حسن مجتبہ علیہ السلام اوے شخصیت آہنے جن جو تعارف اللہ رب العالمین جن جی پاک کی اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرمائی آئے رب تو فرمائے رب فرمائے رب فرمائے تو تا بے شک اللہ رب العالمین یہ ارادتو فرمائے تا اے نبی اما جے اہل بیت جے کہیں اما جے گروارا جے کہیں انہوں نے ہر قسم جی ناپا کی دور کرے انہوں نے خوب پاک کرے سبحان اللہ یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام اوے شخصیت آہن تا جن جو یقینا نسان جن جو حجیت ذکر کہوں تا اسان جو متھاوں اللہ جی رحمت نازل تھی اوے آہن جے کہ بیان امام آہن ہے یعنی بارہ جے کہ امام آہن انہوں نے بیون جی کو نالو آئے بیون جی کو نمبر آئے اوہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام جو آہے امام حسن مجتبہ مولا علی مشکل کشا جو پیریاں فرزند آئے یعنی امام حسن جے کہ انہوں نے امام حسن کا ودا آئے امام مولا علی مشکل کشا جا پیریاں فرزند آئے امام حسن مجتبہ اوے آہن جن جو نالو خود اللہ رب العالمین رکھے واہ امام حسن جو نالو آئے حسن یعنی ودی کا حسنہ جمال آوارو یعنی سبغا ودی کا خوبصورت روایتوں میں آئے ہوتا ہے امام حسن مجتبہ جد جاوہ اللہ رب العالمین جبری لکھی تحریر دنی جکا جنتی کپڑے میں لپٹے لہ تحریر ہوئی یعنی خوبصورت کپڑے میں لپٹے لہ تحریر ہوئی جبریل امین اللہ جی طرف کا کھڑی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں آئے انہوں میں لکھے لیوتا ہے امام حسن مجتبہ جی ہے نالو آہے سبغا ودی کا حسن و جمال وارا تین پانہ بھی سبغا ودی کا حسن و جمال وارا ہوندہا روایتوں میں چھتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا مشابہ ہوندہا پانہ سر مبارک کا وٹھی پیٹہ مبارکتہ یعنی سینے تائیں حضور نبی کریم سا چیل مبارکتہ چیل مبارکتہ چیل گائیٹ ور امام حسن امام حسن مجتبہ سر مبارکتہ چیل مبارکتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا مشابہ ہوندہ ہویا امام حسن مجتبہ جو اللہ جو محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدی کائنات جو سردارہ تو ان جو حسین تو کوئی تھی نہ تو سکے جی کو ان جی کافی ہوندہ وہ بھی تھی ایڈو سونا ہوندہ سبحان اللہ امام حسن مجتبہ خون رسول آئین آئین سجی امت تجا سردارہ بے آئین ان جو مطالق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ تانہ شروعات میں یہ حدیث پیش کئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جنتی جوان جو سردارہ امام حسن مجتبہ امام حسن علیہ وآلہ وسلم آئین امام حسن مجتبہ جو نالو حسن آئین اے والد جو نالو مولا علی مشکل کشا اے والدہ جو نالو سیدہ تگیبا تاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آئے امام حسن مجتبہ علیہ وآلہ وسلم جو ولادت ساری سون تک پندرہ رمضان المبارک ترین ہجریہ میں ولادت تھی یعنی ہجرت ترین سال جنہیں مکہ خان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مدینہ منورہ میں حجرت کرے آئے ترین ہجریہ میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام جی ولادت تھی اے مدینہ منورہ جے اندر سندن جی ولادت تھی سبان اللہ ولادت تھی مدینہ تیبہ میں ہجرت جے ترین سالہ تھی نبی کریم علیہ السلام جن جی ہی آلہ حضور علیہ السلام جی نصب محبوبان کریم علیہ السلام جے خون نبی پاک علیہ السلام پہ جو فرزند کرے کوٹھے ہو یعنی جی تربیت کییں تھی کتے تھی کہیں کئی بلکل ولادہ تجدہ تھی آنکھا بعد سب بخان جی کو پروسس زندوا اثر وہ ایک اندوا ایک رت جو اثر بھی تربیہ جو اثر رت آلہ ترین نسل سبحان اللہ تربیہ تجدہ تھی اوہ بھی آلہ جگرن میں تھی آلہ ہتھن میں تھی سبحان اللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام جی تربیہ تجدہ کہا ہے چھ سال چار مہینہ حضور نبی کریم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائی سبحان اللہ ستہ سال تقریبہ نے سندن جی والدہ سیدہ تقیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سندن جی تربیہ تکیہ ستہ تری سال جی کہا ہوا سندن جی والد حضرت امام علی المرتضہ کرم اللہ وجہ الكریم تربیہ تفرمائی ہانتہ ڈیسو تھی پانا اوے شخصیت آہنے تجین جی متعلق اللہ رب العالمین قرآن میں آیتو تو نازل فرمائی اوے شخصیت آہن تجین جی پاکیے جی خود اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نازل فرمائی سبحان اللہ اے جن وٹ تربیہ تھیتی اوے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کے حبیب کبری آہن اللہ جا حبیب آہن جن جی اخلاق جی بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں فرمائی ہو تا اگر توا محبوباً کریماً جیڑی معنی سیرت اختیار کا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فرمائی ہو آئے آئے تو مفہوم یو ہی آئے آئے حضرت مولا علی مشکل کو شاکر رم اللہ وآلہ وسلم جی کے شہر خدا آئے نے جی کے باب مدینہ العلم آئے نے انہیں تربیتہ فرمائی آئے سیدہ طیبہ تاہرہ جی کے جنتی عورتن جی سردار ہوا ہیں سندن تربیتہ فرمائی آئے تا یقیناً انہیں جی تربیتہ سندن جو نصب مبارک آلہ آئے آئے خون مبارک آئے 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 تا سندن تربیتہ بھی آئے 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 شخصیات فرمائی آئے سبحان اللہ جی سوچے نے اللہ پاک قرآن میں فرمائی تو تو وَإِنَّكَ اللَّا عَلَى خُلُقِ نَعُظِيم یہ محبوبہ سندن کے خلق جی کو آئے حسن اخلاق جی آلہ ترین درجہ دے فائز کیوا جی آلہ ترین درجہ دے فائز کا حسن دی جن جی تربیت کرے آئے نرگو انہ بلکہ انہ جو بابو مولا علی جی تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کیا چھوٹے جنہیں مولا علی جی ولادت تھی تھی تا نبی پاک علیہ السلام لگ بگٹریان سالن جان انہ جی ولادت بھی چھوٹے حضرت ابو طالب جے کیا ہوا غریبا وہ ہکڑو پٹر امام جعفر صادق رہنہو چاچے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تتاور تربیت مانے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں حضرت علی رہا آنے غور کرنے جی گا اللہ تھو روڈس جو امام حسن جو شان انہ جی عزت انہ جی تربیت تھی غور کرو تا ہیڈا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہن جے خلق کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو انک اللہ علیہ خلق عظیم انہ تربیت کئی مولا علی جی بلکہ ٹھیک انہ تربیت کئی بی بی فاطمہ جی آنے انہیں من جن حضور جی تربیت حاصل کرے جوانی تے پوتا مولا علی حضور جی تربیت میں جوان تھیا اما فاطمہ تو زہرہ حضور جی تربیت میں جوان تھی انہیں منہ جو نکاہ تھے تو پیروں پٹ پیدا تھے تو انہیں جی تربیت یہ بئی بھی کن تھا یا حضور بھی کن تھا حضور بھی کن تھا آنے مکہ بودائے ہوتا امام حسن چھا ہوندہ سبحان اللہ امام حسن جی تربیت جی کے رب جو محبوب صحیح یہ کائنات جہاں جی لیٹھ رہی لو لاک اللہ ما خلقت الافلاک یہ محبوب توکہ پیدا نہ کرے ہاں تو کائنات ہی پیدا نہ کرے ہاں افلاک پیدا نہ کرے ہاں وہاں حسدی تربیت کرے ظالم ارس جی انہیں ظالم ارس انہیں پیری اولاد پیدا تھے امام حسن آئے انہ جی تربیت یہ بھی کن جی کہ حضور جا تربیت ہے افتا ہو جن تب وہ حسن تھا حسن ہی تھی سبحان اللہ جہنچہ صورت چہروں نک مبارک اکھی مبارک بیرووں واد کن سجی جو سجو چہروں چھاتی چیلتائیں مشابط بحضور جو جے موٹ لفظ نین اللہ ما صاحب امام حسن چھا ہوں دا بس یہ جن ڈٹھو انہیں کے خبر ہوں دی باقی بیان کھاں زبان قاسیارہ ناظرین وقت جو ہے کامرشل بریک جو نینڈی سائی آئے حسن سائی تاوٹوں پیا آمانسان دارا حسن ٹی وی جو تا واپس پر ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام آئے روشنی جیوات آئے اج جو کو پندرہ رمزان مبارک جی سہری جی جی کہ نشریہ آتا ہے امام حسن مشتبہ جو تذکر آئے جو ضرور بود جو کمپلیٹ انشاءاللہ بلیکار ناظرین نوانسی رہا ہے حسن دارا حسن ٹی وی پروگرام آئے روشنی جیوات آئے پندرہ رمزان مبارک جی بابرکت سہری جا پرکیف لمحات یہاں سہری کے سہری کرے چکا ہوں دا علاقہ جو حسابہ کتھے سہری تھی رہی ہوں دی کتھے سہری جو تیاری ہوں لی رہی ہوں دی کتھے سہری کرے تیار تھی ویٹھا ہوں دا پروگرام نسی رہا ہوں دا سبنی کے ہکتف وری عرض کرے ہوں تو تا ہی پروگرام کمپلیٹ رسو امام حسن مشتبہ جو شان بد ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی جی کا محبت ہوئی نا ان میں ایک کاؤن تیزاف ہوتی ہوئے دو امام حسن مشتبہ تھی جی علامہ صاحب امام حسن مشتبہ مجھے دیں پیرے پیرے کی محرس کے ہوتے ہیں جی تربیت ایڑی تھی تربیت کے بیجی تھی یہ بھی ممکن نہ ہے امام حسن علی مقام بھی نہیں گھر میں پریوشہ ورتی مگر انہوں جی چیل کا ہیٹ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ چہروں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امام حسن جو بھی نہ ہو امام حسن جو چہروں مپارک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر وریعہ مہربانی امام حسن جو پٹر حضرت علی اکبر دی تھی جو وہ تو ارے متھے کھاٹی پیران تھیں حتاکہ آواز بھی نبی پاک علیہ السلام جی کافی ہوسن جو شاہ نا جے کہ اللہ پاک جیت ریزت تعافی ربائے امام حسن مشتبہ ایڈی آلی شان امار اسکندوم بے مثال خون بے مثال تربیت یافتہ حسنی امام حسن مشتبہ جی عبادت ریاست جو چھا اللہ اکبر جن جی تربیتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بے انہیں مولالی مشکل کچھ آئے سجدہ تکی بہت تاہرہ جیڈی پاک حسن فرمائی تو انہیں جی عبادتہ ہیں ریاستہ جو عالم تعلیہ چھا ہوں دو اللہ اکبر پانہ جنے عبادتہ کندہ ہا تو دنیا تو ہوں ہی پانہ دے قریب نہ ہوں دی ہی پر جنے عبادتہ کندہ ہا اللہ جی خوفہ میں اللہ جی آدھو پانہ جی پانہ کے جنے پیش کندہ ہا تو پانہ کے اردگرد جی کو تھی انہیں بارے میں معلوم ہی نہ ہوں دو خبر ہی نہ پہن دی یعنی اترو اللہ رب العالمین جی یاد میں محف تھی ویندہ آیا گمت تھی ویندہ ہا تو سندن کے بھی کاشے خبر ہی نہ پہن دی ہی پانہ جی باب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم فرمائے آئے تو جنے تاہ نماز پڑھو تو ایو جی کو آزر پانہ جی مائنڈ میں رکھو تو اللہ رب العالمین کے ایسان دی سونگ تھا اگر ایو تاہ کے نہ تھے یعنی یہ معلوم نہ تھے نہ خبر پہے تو اللہ رب العالمین کے تاہ دی سو تھا تو تاہ ایو سوچو تو اللہ رب العالمین تاہ کے دی سیدھو یقیناً ہے اوے پاک حسنی آہن تو جڑے عبادت تکندہ ہوندہ تو یہ اللہ رب العالمین جی تجلیات دی سندہ ہوندہ آئے جڑے ہی عبادت تکندہ ہوندہ تو ہنن کے اللہ رب العالمین جی اوے تجلیات نظرین دی ہوندہ جو بے جلائے یہ تصور آنے ہی ممکن نہ ہے امام حسن مجتبہ انتہائی متقی ہوندہ ہا پریزگار ہوندہ ہا سندن مدینہ رسائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت تے عمل کرنوار ہوندہ ہا ہر وقت اللہ رب العالمین جو خوف جے کو آسو دل میں ہوندو ہو جڑے عبادت تکندہ ہا تپو مانو چون تھا تا جڑے امام حسن مجتبہ عبادت تکندہ ہا تا اساں بیا معاملات کرے چھڑین دا ہا یعنی جے کہ ضروری ہوندہ اردگر دوارہ مانو معاملات کانخا پو جڑے اساں ان کے بدین داستہ اساں یوں معاملوں کرے چھڑا تا پو پانا فرمین کرے کے ور عرض کندہ سائیں جڑے تا نماز پہ پڑو یعنی ان آلموں میں ہوندہ ہا تا اللہ رب العالمین جی تجلیات کے دسندہ ہا تا دنیا قریب ہی نہ ہوندی دنیا قریب شاہ دنیا جی خیال ہی پانچی دل میں نہ ہوندہ ہو تا یعنی جی عبادت آئیں ریاضت جی معاملوں ہوندہ ہو سبحان اللہ و بحمدہ ہی امام حسن مجتبہ عبادت ان امڑ جی اولاد ہیں جی کہ اما فاطمہ تو زہرہ برکاتوں پڑھندی ہوں تا صبح صادق جی وقت پہنچند ہو اللہ جی بارکہ میں مرز کندی ہوں مجھا رب تو رات تیری ننڈی اٹھائیا جو برکاتوں نہ دی بڑی سے گا ختم القرآن کندی ہوں پانچے برکاتوں میں اندازہ رہا ہے ایڑی اما ہو جی تا پہن جو فرزندی عبادتوں کییں کندہ ہوندہ انہوں نے تربیت چھا مانی ہوندہ جنہیں پہستری تا ہوتھن دہ ہوندہ اما مسلطے ہوندی دہ رہا یہ تربیت ملیتی بھئی لیکن ماں نمازی ہوجے ماں مسلطے ہوجے تو پہ اولاد کے بھی ترقیب ہوا ہی ملن دی ماں نمازی ہوجے تو اولاد کے ترقیب شاہ ملن دی انہیں جے کرے پانچے ماہرون پانچے بہنرون پانچے عدلون کے گزارشاہ تو تاہاں نمازن جی پابندی کرے ہو تاکہ تاہاں جی اولاد نمازن جی طرف اچھے امام حسن مشتبہ جی سخاوت جی وڑی دھوم مطلع یہ ترقیب وضاعت فرمائے امام حسن یہ سخاوت جو شاہ علم ہے گھرانو سخیہ ہے ابن سخیہ ہے مدینہ طیبہ میں جنہیں فقیر داخل تھیں دو ہو تا انہیں کے معلوم ہون دو ہو تب بیو کو در مکے خالی کر سگے تھو یعنی بے درخ ہمہ خالی موٹی سگا تو امام حسن مجتبہ جی درخ ہمہ خالی نہ تھو موٹی سگا یعنی فقیران کے بھی جی کے پینو ہوندہ ہے انہیں کے بھی یہ دلہ سو ہوندہ ہو تا امام حسن مجتبہ علیہ السلام جی درخ ہمہ خالی نہ موٹن دم امام حسن مجتبہ علیہ السلام جی کو دسترخانہ ہے او مدینہ میں مشہور ہوندہ ہو امام حسن جو دسترخانہ ہوندہ ہو تا جی تے مانوئن دا کھائن دا شکم سے ارتھن دا یعنی سجے پینو پیٹ وگرہ برین دا پینو گرج لائے بھی کھنی ویندہ ہو یہ سخاوت جو عالم ہوندہ ہو امام حسن مجتبہ لیکنو شکس آئے ہو اے وہ ناؤزبیلہ سوما ناؤزبیلہ نکلے کفر کفر نباشت اوہ مولالی مکشری کو شاہ کی گٹ ود گالہ آنے لگو گٹ ود پو گالہ ہے اے پانا کے بیسندت گٹ ود گالہ ہے پہ امام حسن مجتبہ فرمائے ہو تا ہنے کے بکھ لگی ہے انہ کے معنی کھا رہے ہو گٹ ود گالہ ہے پہ اسا آگیا جو کو اکڑو لفظو چاہی چھے دے تھا جو بلیٹ پر ایشد آئی تھی انہوں سے ویڈن شروع کرنا ہے پہ سخاوہ جو عالم یہ ہوا تا جڑے ہوں گٹ ود گالہ ہے پہ پانا فرمائے ہو تا ہنے کے بکھ لگی ہے انہ کے معنی کھا رہا ہے یعنی سخاوہ جو عالم یہ ہوا ہے اگر اکتہ مانو جو کو آئے ہوا وہ گٹ ود گالہ ہے تو سندن جے بابے کے والد کے گٹ ود تو گالہ ہے سندن کے گٹ ود تو گالہ ہے پہ اور اوڈی مالہ بھی پانا جی سخاوہ جو عالم دیکھا رہے تاں سخاوہ جو اظہار دیکھا رہے تاں تا انہیں شخص کے بھی پانا شکم صرف فرمائے ہو آئے ہیں انہیں کے پیٹ بھرے پانا جی دستر خان کا معنی کھا رہی آئے ہیں یہ سخاوہ جو عالم ہوتو امام حسن مجتبہ امام حسن مجتبہ جی حلم بردباری جو کو مثال امام حسن مجتبہ جو حلم بودباری جی تمام گھنے مثالوں آئے ہیں اور انہیں مہکڑی ایہا مثال آئے ہیں تا امام حسن مجتبہ جی کہ آئے ہیں ہمیشہ جی کہ فیصلہ وغیرہ کندہ ہا وہ قرآن و حدیث جی مطابق کندہ ہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو سندن جی تربیت فرمائے تا سندن کی ہر شئے عطا کرے چھلی وہ حلم ہو جی بردباری ہو جی اے پانا فرمائے ہوں سندن جو مطالق فرمائے ہوں تو ہی جی کو مجھے پٹ رہا ہے یہ سردار آہے سید آہے سردار آہے یہ فیصلہ ہمیشہ بہترین کندہ ہو یعنی جی امام حسن مجتبہ علیہ السلام وٹے جی بھی کو فیصلہ ہوں دو تو پانا اتے حلم جو بردباری جو مظاہروں کرے کرے بہترین فیصلہ کندہ ہا یعنی جی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن نے تربیت فرمائے انہیں تربیت مطالق فیصلہ فرمائی دا ہا ماشاءاللہ امام حسن مجتبہ جی ہستی جو دور مبارکہ انہوں دور مبارک جو جھلک پیش کرے امام حسن جو حضرت ابو بکر صدیق عمر فارق عثمان غنی خانپو عثمان غنی مولا علی مولا علی خانپو امام حسن مجتبہ دور مبارک بھی خلافت راشدہ میں شامل تھے تو خلافت راشدہ چار خلیفہ انجے کے رسلے اے وندان جو انہوں نے جو والد صاحب اور فرسندہ انہوں نے گڑے میں دعا حقیقت یہ دی خلافت راشدہ میں پنج خلاف آئے امام حسن مجتبہ بھی خلافت راشدہ میں انجے کا جھلک پیش کرے ہو بلکل امام حسن مجتبہ جی بھی جی کا خلافت آئے وہ خلافت راشدہ میں شامل آئے خلیفہ اسل جی کے راشدہ ہیں وہ پنجہ آئے ہیں حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد جی کا خلافت آئے وہاں ٹری سال حلی ہی پانہ جی حدیث مبارک آئے پانہ فرمائے مکھاں بعد جی کا خلافت ہوں دی خلافت راشدہ انہیں جو عرصوں جی کہوں دو وہاں ٹری سال ہوں دی انہیں کا بعد باشاہت جی کا شروع تین دی ہے حضرت ابو بکر پینہ خلیفہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اے مولا علی مشکل کشا اے امام حسن مجتبہ انہیں سب نین کے ملائے پنجہ خلیفہ تین تھا سندن جی خلافت میں ہمیشہ انہیں نے اللہ رب العالمین جے احکاماً مطابق اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث جے مطابق ہی ہمیشہ پانجہ خلافت فرمائے ہی جڑے انہیں جی خلافت جے دور ہوں دو ہو یعنی ہر کے ہی پانجہ پورا حقوق ملن دا ہا چاہے وہ وڈی کیٹگری جے ہو جے چاہے وہ ننڈی کیٹگری جے ہو جے یہ کیٹگری دا اسا ٹھائیں نو ننڈی کیٹگری ہوں وڈی کیٹگری ہوں لیکن امام حسن مجتبہ جی خلافت جے دور اونہ ہندو ہو جی ہنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی کوہ سب پانہ حیات تگیبہ میں جی کوہ سن نظام حلائے ہیں اینہیں چار جے کے خلیفہ ہیں انہیں خلافت نظام سنبھالے ہیں اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گھنوں کلوز رہا تو ظاہرہ جے کہ نبی کریم علیہ وسلم جی تربیت میں بیرایا خون بھی تب وہ امام حسن مجتبہ کرامتوں جو بھی تظہور تھی ہو کرامتوں امام حسن مجتبہ بلکل امام حسن مجتبہ تمام اکڑی بہترین کرامت یہ آئی تب امام حسن مجتبہ بسرا میں ویا ہا ہکڑی ہندو کمسان تب امام حسن مجتبہ حاضر تھی آئینے تب وہ ہکڑو سندن جو ہندو ہو موچی ہندو ہو وہ سندن جو وڈو عقیدت گزار ہندو وہ عقیدت مند ہندو ہو گھر میں ویٹھو آئینے کی خبر پہیا امام حسن مجتبہ آئینے بٹرے دی ہیں تب آرام فرمائین دا تب وہ آشک ہندو ہو آئینے رون لگو رون جو لگو تا گھرہ واری سبب پوچھے ساڑی چھوٹو رو ہی چھوٹو لگو تا ماں مفلس آئین غریب آئین موچی آئین امام حسن مجتبہ شہزاد رسول آئین خون رسول آئینے امام آئینے سندن وٹ وڈا وڈا وزیر بادشاہ اندہ ہندہ توفو کھڑی ویندہ ہندہ پر ماں تا مفلس آئین موٹ آئین کچھ کونے رون لگو تا گھرہ واری بھی کا نیک کوئی سے چھوٹو لگی تا تو خوف چھوٹو کریں گبرائیں چھوٹو تا جو پیشو آئے انہی پیشے ماں کا شیٹ آئے امام کے پیش کر رہے شدے وہ تا سخی ابن سخی آئینے تا ہنہ دیٹھو تا موٹ چمڑو بکو نہیں چمڑو بھی موجود ہیں نویوں تا ہنہ وٹ چمڑو بھی موجود ہیں نویوں پو ہے انیا رون لگو سوچن لگو تا گھرہ آئی چا بھلا لکڑی موجود آئے چی ہا لکڑی موجود آئے چی تو آئین بوچی چپلیو سبیندو چپلیو سبیندو پو ہے جی لکڑی ہے جی چپل تھائے کر امام حسن مجتبہ کے پیش کر اللہ ہنہ چپل تھائی اوڈے وے آیا جتے امام حسن مجتبہ آرام عیار چاکڑیو سبیندو چاکڑیو سبیندو پو ہے جو ٹھائے ہوئے ہوتے جو دیسے تو تا ودی لائن لگلا چاکڑیچنے تو آئے کرے نا ان میں آنگوٹے میں آنگوٹے آنگوٹے نے دیر جوا امام حسن مجتبہ دے کھڑی ہے جو لیسیت ہوتا ہے وہی لائن لگلا بادشاہ بھی آیا ہے وزیرا بھی آیا ہے اور ترہ ترہ جب مانو جکن ہوئے جو آسو تاہیف توفہ کھڑی آیا ہے ماں گریب آیا ماں مفلس آیا موٹ ہے پہیا بہرحال یہ لائن میں لگوا ہے انہ پانچے چپل پویت آئی ہے لکھائے چھڑیا ہر کو اچھے تو امام حسن مجتبہ دے توفہ کھڑی امام فرمائن تھا خدمت گزار ہویا تو پانچے چھے ہیں ضرورت نہ ہوئی سخی ابن سخییا سجو مال جمع تھی اندووے جب ہنہ جواری آئیا تو برساں بیٹھو آئے امام فرمائن چھاکھڑی آیا وہاں تہنے اکنمہ نیرہ نکرییا نیرہ جو نکرییا امام فرمائن چھاکڑی آیا وہاں ارزکان لگو سائی ماں آیاں مفلس موچی آیاں امام حسن مجتبہ فرمائن چھاکڑی آیاں امام حسن مجتبہ فرمائن چھاکڑی آیاں مجتبہ ماں مجتبہ فرمائن چھاکڑی آیاں مجتبہ orden پان ٹھیک ٹھیک رکھو آیاں جی کہ توفہ طاہف ہایا بنبائن چھاکڑی آیا segment ملہ بادشاہاں جی کے کھڑی آیا میں کھڑی آیاں سونا جا توفا اشرف ہی حیفر ہویاں امام حسن مجتبہ فرمائن Engineers کٹھو کیو کٹھو کرن اوال اوال موچیہ کے دینوں تھنیں سجا توفہ بی اور اتھا بررہ امام hallucصور پر آیاں کرامتہ بھی جہاں سے ظاہر تھے تھی تسند پانا ویٹھا بے جگہ تو یا لیکن پانا خود دونے کے فرمائن تو سجی رات چاہ سا محبت سا جہاں سے انجلہ توفہ تیار کرتے ہیں وہ پیش کر بھی سخاوت جو عالمی ہو تو جکے بھی توفہ طائفہ ملیا سو نہ ملیا اٹھا ملیا اٹھا بھی عالی نسل جا ملیا وہ سب کو جو پانچے ہونا عاشقہ کھیدائی شدین یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام یا سخاوتہ بھی آہے تک یا کرامتہ بھی آہ ماشاءاللہ تبارکتہ اللہ امام حسن مجتبہ جو رابط ہو جوتا ہے جنہیں ایک دو واقعی اڑو بھی تھی ہوتا ہے امام حسن مجتبہ نبین جی امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی قلند سوارا حضور علیہ السلام جنہیں جنہیں ان کے قلندے کھنی پی آئینا انما ثابت تھے تو تو پانچی اولاد پانچی نسل کے قلندے کھنے گھومان حرج نہ ہے بلکہ سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جنہیں ایڈٹھو تو امام حسن سا مخاطب تھیا تو شہزادہ واہ جو تنجھ سواریہ بے مثال سواریہ تو حضور کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کرے ورانے ابو بکر یہ بھی ترس سواری تو چاہیے تو تالی شاہنہ سوار بھی ترس کروالی شاہنہ سو حضور علیہ السلام علیہ وسلم جنیداتی اقدس امام حسن مجتبہ جی انہیں چکوہ سو تعریف فرمائی حضرت ابو بکر صدیق 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 ص روشنی جوات آئیں پندرہ رمضان المبارک جی بابرکت صغری آئیں پرکیف لمحات ان لمحات میں امام حسن مجتبہ جی ولادت باسعادت جو ذکر خیر امام حسن جو موضوع علی رہوا اللہ ماسہ آپ کا ہمو سوال کر چکو ہیں جواب انعات فرمائی دیا تمہیں غور سامد ہو یقیناً حسن جی ہکہ اکھی جو نور آئے تارے جو نور آئے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اہلِ بیت آئیں تارے جو نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا صحابی آئیں پان جو جو وچہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا صحاباً جو اہلِ بیت صحاباً محبت جو وہ جو آسو عوامہ کے معلوم آئے انہوں کا لکل ڈکل نہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو جی خلافت جو جو آسو وہ عرصو آئے دور آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا ظاہری وسالخ آباد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو مسجد نبوی امان نماز پڑھا باہر نکتا تا ملالی مشکل کشابی گدو ہیا پان بھئی گدو اچن پیا گالیوں کنداتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو جی نظر جی کہا ہوا امام حسن مجتباتے پئی جی کہ ننڈنگ بارنسا کھیدن پیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو اگتے ویا امام حسن مجتباتے کھنی کرے پانچے کلے تے ویارے تن کلے تے ویارے کرے سندن جی پیشانی کے چمی دینی تھنے گیٹن کے چمی دینی تھن حت مبارکن کے چمی دینی تھن فرمائے تھن تن جی صورت مجھے یار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ملے تھی پانچے یہ فرمائے اور فرمائے تھے تن جی صورت ملالی مشکل کشاہ سا نہ تھی ملے تن جی صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ملے تھی تو تے ملالی مشکل کشاہ بھی موجود ہے دسی کر حضرت ابو بکر صدیق جی اگال بودھی کرے مسکرائے ہوا ہے یا محبت ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جنہ حضرت صدی اللہ امام حسن مجدہ باکھے کھئے ہوا ہے کھنی کرے پانچے کلے تے ویار ہوا ہے سوار کہہ ہوا ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت تے بھی عمل کہہ ہوا ہے آئے پیار ایو دنو آئے محبت یاد دنیا جی پیشانی مبارک چمی تھا گٹے مبارک تے چمی دے کرے فرمائے تھا تن جی صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت انت نے عمل کر دے گزاری ہے یعنی اگر امام حسن مجتبہimated اگر اصلا سیرت تہیب بھاری ساتھ جنہیں ہوئے پٹرا آئے ہیں تو سندن پٹرا جو حق کو آدا فرمائے ہو آئے جنہیں جکہ آسو ازواجی زندگی میں آئے آئے ہیں نے تنہیں مرسج حق کو آدا فرمائے ہیں اگر وہ بہ آئی ہیں توہ بہ آئی ہیں وہ آدہ فرمائے ہو یعنی صدی جی کا حیات تہیب بھاری ساتھ صدی زندگی جی کا آدی ساتھ تو انہوں نے رول موڈل ٹھائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پانجی صدی زندگی جی کہا ہوا قرآن و حدیث جی مطابق گزارے ہیں اساں جی کہ امام حسن مجتبہ سا محبت کرنا وارا آئے ہوں تو اساں کے بھی گرجے پانجی زندگی ہے جو اگر کہے رول موڈل ٹھائے ہوں تو امام حسن مجتبہ کے ٹھائے ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھائے ہوں اے سندن جی حیات تیبہ دیسی کرے بھی اساں پانجی زندگی گزارے ہوں امام حسن امام حسن علی مقام جی بتاکازہ بشریت جی عام طور تھے بائران میں چوتا بائران میں دشمنی تھے نہ تین دیا کئی گالتے انڈ بند تھیویں دیا ناراضگی ظالم ارسو میں بھی تین دیا بائران میں بھی تین دیا بینباہ میں بھی تین دیا ایڈیا والے ساں امام حسن مجتبہ امام حسن علی مقام کا کئی گالتے ناراض دیا یہ صلح کیا تھی یہ واقع بیان فرمائے بینین بائران میں ایک دفعہ حجت اچھے جے تھیویں ناراضگی تھیویں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ڈٹھو اینڈی سی کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حدیث ابود آئین فرمائن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے تو بہتر وہ شخص آہے جس کو صلح میں پیل کرے بہ ناراض مارن میں جی کو پیریں صلح میں پیل کر دو تا اوہ بہتر شخص آئے انہ جلائے اللہ رب العالمین جنت رکھی آئے یعنی انہ کی جنت ملن دی تا امام حسن مجتبہ فوراں اتھیا اتھی کرے فرمائے ہوں تب انہ میں پیل ماہ کندم یعنی صلح میں پیل ماہ کندم توڑے جو امام حسین علیہ السلام کا ودا ہوا امام حسن مجتبہ در مہینہ ودا ہوا پر اتھی کرے امام حسین علیہ السلام کے باقور پائے جو کو آسو صلح فرمائے یعنی انہ میں ایو سبق ملے تھو تب ان بھائرن میں جڑے کا ناراض گی تھی ون دیا تو ودو پنجے امام حسن جی پیروی کرے پیروی کرے ودو بھا جو کو آؤ امام حسن جی پیروی کرے ننڈے بھا کے گلے لگائے آئے انہ کا جو کو آسو صلح کرے چھڑے ناظرین تمابتوت جڑے ہیں بھائرن میں شکر رنجی تھی ون دیا کہیں گالتے ناراض گی تھی ون دیا تو امام حسن مشتبہ جو کو عمل ہو وہ حسن کے سبق دیت ہو تو انہ میں اصول تیو آتا ننڈے کے مافیوٹن گرچے ننڈے کے پرچان گرچے ودن جو عدد ننڈے کے کرن لازمہ ننڈے بھا کے بھا کے بھا کے گرچے مگر امام حسن مشتبہ انہ میں دیر نہ کئی صلح میں دیر نہ کئی پان ہکتم ہوتی کرنے دے بھا کے بھا کر میں ورتا ہوں تھا اجی جے کے بھائر سالن کا وٹی کے بھے کا ناراضن بھین بھا کا ناراضہ کا کو بھا بھین کا ناراضہ یہ کترتے آخر نفرتوں پالیں دو چھا حضور علیہ السلام جن سا محبت لگو زبان تائیا چھا حضور علیہ السلام جی آل سا محبت لگو زبان تائیا کڑے عمل کندو امام حسن مشتبہ جنہیں بدوت نبی پاک علیہ السلام فرمائوا تب ناراض اشخاص ماں بلو بہتر وہ ہوا جکو سلح میں پہل کرے اگو وٹھیں تبان اکتم ہوتی بیٹھائیں بھا کے بھا کروے دوں آئیں لکھ ختم کیوں تکلیف ختم کیوں دل صاف کرے چھے دیں آخر اسلام امام حسن جو پیروکار سدائیوں تھا امام حسین سا محبت جی دعویٰ کریوں تھا حضور علیہ السلام سا محبت جی دعویٰ کریوں تھا پانچی بھین کا ناراض پانچی بھا کا ناراض وہ بھی ناراض حدیث شریف میں آتا کہیں مسلمان کے جائز نہ ہے جو کہیں پانچی بھا یعنی مسلمان کا یا بین کا ٹریڈین کا ودی قطع تعلق کرے یعنی ناراضگی میں تعلق ختم کرے ہاں اکڑو نملن پریران جے کرے یا مسروفیہ جے کرے نملن بھی گالا پر تعلق ختم کرنا مانا کاور جے کرے کہ بھیساں تعلق ختم کرنا ٹریڈین کا ودی کی جازت نہ ہے بھا بھا جی شکل نہ توڑی سے بلکہ نرگو شکل نہ توڑی سے پانچی اولاد میں بھی نفرت ودودھونے پیو تو انہیں نسان جو اکا کھا دو انہیں نیکیو اچھا تھیو آ سوال آتاں گا بابے جی ملکے تھا سگو بھائے تان جی امر جی اولاد تان جی بابے جی اولادا جکنہ انہیں کھا دو تچھا تھیو مسال اکڑو مانا تو چوان پیو تو تاں پانچا بکشو تاں گا حق وٹھنچی اجازت آگے پر پانچا فیصلہ پانتا نہ کریو نا کہیں عالم دین وٹھنچوں باقی سرداری رئیسی امیری فیصلہ تو وہ تاں زائرہ وہ سیاست دان ہوندہ سیاست دان پاسو اوڈے پھیریں دو جاڈے ووٹ ودی کھوندہ زائرہ تاں پوتا چوندو انہیں انصاف نہ کریو انصاف کرنے وہاں قرآن وعدیز جو انصاف کرائے علماء کرام کا فیصلہ کرائے ہو کہ اللہ وارے کام فیصلہ کرائے ہو جو فیصلہ کندو تو صلح بھی تین دی پر صلح جی طرف بنیونا نفرت ہو جی پانچے اولاد جی اندر بھی وہ نفرت جو بھی جو بھی دیو داؤنے ہو پیا یہ اگ تیلی کرے سوٹان کے بھی جا دشمن داتی بھی ان ایو چھا جے کریا تربیت ناو جن جے کریا تین جے کرے خدارہ پانچو پانتے رحم کرے ہو مسلمان آئیوں سا اللہ تبارک و تعالیٰ تی ایمان رکھا ہوں تا جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی ایمان رکھا ہوں تا تا سانکے گر جے تا سان پی رہی ہے تا پانچے بھاگ سانکے رو لکھو پانچی بھین سانکے رو لکھو پر جی کیو تھا کیو تھا ٹھیکا پر لکھو کرے ناراض گیوں تا ختم کرے ہو پان میں نفرتوں تا ختم کرے ہو ناو محبت جو ماحول پیدا کرے ہو تاکہ تا جو اندر نسلوں بھی انہیں رشتے کے قائم رکھن نبی پاک علیہ السلام جو فرمان یاد رکھو تا جے کو تمہاں کے محروم کرے تمہیں ان کی عطا کرے ہو جے کو تمہاں سے ظلم کرے تمہاں ان کی معاف کرے ہو جے کو تمہاں سے رشتوں ٹوڑے تمہاں سے رشتوں گنڈیو جوڑے ہو نکی یو چاہو تھوں تا تمہاں کے بیسا رشتہ ٹوڑے ہو بہا بہا جی شکل نڈے سے بہن بھاکھا ناراض بہا بہن کا ناراض اما ابو ہوئے ہو تا مجبور ہوئے ہو گڑو دنیا ملہ جانو کرے آتا ہوں نفرتوں پیدا تھی ہوئے ہو کیا اللہ تعالیٰ جی بارکرام میں آزر تھی کیا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں مہمون دکھا رہی دو تمہاں پانچے دل میں نفرتوں پالی آئے ہیں پانچے دل میں بغض رکھی آئے ہیں سگی بھا کا ناراض سگی بہن کا ناراض اجی مہربانی کیوں اجی پندرہ رمضان المبارک جی بابرکت سہری میں اوہاں سبنی کے مجھے گزار شاہ جی کے بھاو رڈسو تھا توانکے کا ناراض آئے ہو توانکہ کو ناراض آئے ہو کہ بھینڈ دسے تھی انہ کھاں کو بھاو ناراض آئے ہو بھینڈ ناراض آئے ہو اجی روزو جی سہری کرے فجر جی نماز پڑی بسم اللہ کرے لنگی ونیو توان لنگی تو ونیو تاں جو بھا تاں جی بھینڈ تاں کہ ماں نڈے تا پو ما یاد دے جو پس یہاں سوچ جو تو مجھا رب امام حسن مجتبہ جی سلح جواستو تھا ماں نے سلح جی نیت ساں پہنے بھا یا بھینڈ کے پرچانہ ونیا تو اللہ پاک جی بارگامی امام حسن جواستو دے ارس کرو اللہ پاک پانو جی دل میں محبت وچندو تاں لنگی ونیو انشاءاللہ تبارک وطاللہ مایوس نتین دو مایوس نموٹن دو اللہ تبارک وطاللہ تاں جی جی کے رنجوں دو انشاءاللہ تاں جی دلین میں نفرتوں ختم کرے محبتوں پیدا تھی دیوں اے تاں جو اندر نسلوں بھی ساڑھ منت ساڑھ ان دیوں محبت میں گلنجیاں ٹڑھ ان دیوں سو چہرہ ہوئے بھلا جی کے گلنجیاں ٹڑھ لو جن وہ چہرہ بھلا تھو رہی ہوں دا جی کے ساڑھ میں ساڑھ لو جن سڑھی کرے کباب دھنگاں بہترہ ٹڑھی کرے گلاب تھی ونیو اے جو کو پیغام ہواں جی خدمت میں تاں سبنی جی مہربانی بالخصوص اللہ معصر فراز قاسمی صاحب ہواں جی مہربانی ہواں جی مہربانی ہواں جی مہربانی لکھت تھوڑا عیسان جو پانجے وقت ماں کچھ گڑیوں کڑی اسان جا پیروگرام لسو تھا آئیں ماں ایک ڈی بی گزارش تاہاں مہربانی کرے یوٹیوب تھی اسان جو چینل سبسکرائب کرے ہو سندھ ٹی وی ایچ ڈی اسلامیک لکھی کرے انہیں سبسکرائب کرے ہو آئیں بیل آئیکن جو بٹن کے دبائے ہو تاکہ جکہ بھی نئی ویڈیو اپلوڈ تھی تاہاں تاہی پہنچی بنے آئیں فیس بک تھی اسان جو پیج آئے سندھ ٹی وی ایچ ڈی اوفیشل انہیں کھے بھی لائک کرے ہو فالو کرے ہو آئیں جے کہ پھرکوراں مچے رہوں کے ڈیسو مہربانی کرے تاہاں جی کمنٹس دیو تاہاں جا کمنٹس آسان لائے تاہاں دیسو تھا آسان کے خوشی تھی تھی دارہ آسان پھرکوراں ہم کینجل آئے کیوں تو تاہاں جلائے تاہاں دیسو دو پھو کینجل آتا کرے ہو تاہاں مہربانی کرے ڈیسو بسائی بینتیں پہنچائے ہو رمضان شریف جو بابرکت گھڑی ہو پان بھی انجوائے کرے ہو چھاسا انجوائے کرے ہو عجر ساں نیکی ساں بینکے بھی انجوائے کرے ہو قرآن حدیث آئیں اہل بیت اتحار جے ذکر ساں اللہ پاک آنچہ کنن کے سلامت رکھے آسان کے بھی پانچی دعاوں میں یاد رکھاں دا صدائے شاہد یہ آباد ہو جو انشاءاللہ تبارکت اللہ سبحانے اللہ پاک چاہے ہو تو تماسہ آوری نظروں جے ملاقات تھیں دی یوں سندھ ٹی وی چینل ٹائم بھی ساگے ہوں دو آئیں پروگرام روشنی جی بات مگر موضوع کو بھی ہوں دو تیسی دیں پانے میں ازبان ابول صلیٰ عبدالخالق قادری کی اجازت ریندہ اللہ واہی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی